سید مہدی شاہ جو پہلے وزیراعلا تھے کہیو تلدستان کے لئے تخاف ہوا سینئر وزیراعج آج ایک برطابان نے پچھلا الیکشن ڈالج خلال کے مقاملے میں ایک بور سے وہاں سے چیتا خلاف تبقہ وہاں پر کوئی بھی کام آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں ہے کوئی افیکٹیو کام دیکھنے میں نظر نہیں ہے سکردو میں سردیہیں اپنے طرف جگہوں پر ٹوٹی ہوئی ہیں ایکسس نہیں ہے گورنمنٹ اس میں اپنا کوئی رولپلے نہیں کیا ہے اور بہت ساری کنتگی ہے کہ دریہ برک کر دی جاتی ہے جو کہ انوائرمنٹ کے لئے اور زیادہ فتہناک بات ہے اور جو بہت اہم مسئلہ ہے سکردو کا وہ ہے الیکٹریسیٹی کا گرمیوں میں بھی سکردو شہر میں بسیسلی موجود نہیں تھی I myself witness this situation گلگسکردو روڈ ایک بہت اہم مسئلہ ہے سب سے امپورٹن یہاں پر چیز کی وہ ٹنلز کی تھی جو کہ کہا گیا تھا گلگسکردو روڈ میں کہ آپ نے ٹنلز بنانے ہے یہ جو بات ہے کہ صوبے کی صوبہ ملنے کی نہیں ملنے کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ قرآنی داستان ہے جس کو ہم جب سے ہم نے حسابہ لائے سنتے آ رہے ہیں میرا جو بنیادی طور پر حلقہ ہے جی بی ایل ای سیبن ایسکردو کہ حلقہ نمبر ایک ایسکردو یکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ اس لئے بھی اہمیت کا حمل لے گئی یہاں سے ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور سید مہدی شاہ جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے کہ یہ قلدستان کے ان کا اتخاب ہوا سینئر وزیر حاج ایک پرتابان نے پچھلا الیکشن راجع صلی اللہ کی مقابلے میں ایک وڑ سے وہاں سے جیتا تو بڑی اہم پوستیں وہاں پر رہی ہیں اور وہاں سے پھر روک آتے رہے تو اسی نسبت سے یقیناً کام کی توقع بھی کی جاتی ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ جس حلقے سے ہوگا تو وہ یقیناً اس حلقے میں زیادہ کام کروائے گا وہاں کے لوگوں کی فلاہ و بیبود کے لئے کام ہوگی اور خفتلے پولٹیکل حوالے سے سرگرمیاں زیادہ ہوں گی جس طرح سے عثمان بزار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ آج کل ساؤدرن پنجاب ہے اس میں کافی زیادہ کام ہو رہا ہے یہ خان وغیرہ میں لیکن خلاف توقع وہاں پر کوئی بھی کام آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں ہے کوئی افیکٹیو کام دیکھنے میں نظر نہیں ہے ویسے تو بہت سارے کام ہوئے اور جیسے ہوتے رہتے ہیں سب سے بنیادی جو مسئلہ ایک آل آور بیگر دلتسان کے جو مسئلہ میں بنتساتی طور پر سمجھتا ہوں وہ اگر ہمارا حل ہو جائے تو بہت سارے مسئل ہمارے ویسے بھی حل ہو جاتے ہیں جائے وہ ٹورزم کے پیراہے سے ہو جائے ہمارا لوجسٹرکچر کے پیراہ سے ہو چلتی ہے اور ہر بندے کے پاس کوئی لیں کوئی بڑی گاڑی کھڑی ہوتی ہے وہ جب سڑکوں پہ آتی ہے تو روڈ بلوک ہو جاتے ہیں کوئی الٹرنیٹ روٹس نہیں ہے کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہے ایک الپلانڈ سیٹی بن کرے گئے اسی حساب سے مارکیٹس کا جو حساب ہے کوئی خاص قسم کی آپ کو پلاننگ مہا نظر نہیں آتی کوئی بہت بڑی مارکیٹ پلازا بن جاتا ہے اس کی پارکنگ نہیں ہوتی کسی جگہ پر پارکنگ کاش تک ہو جانے گیا ہے شادی حال پی کچھ جگہوں پہ بنے وہاں پر بھی پارکنگ نہیں تو انفرسرکچر جو ٹوٹلی ہے ٹوریزم سے بھی لیکنکٹ ہے کنیکٹ ہے تو وہاں پر بلکل نہیں ہے دوسری بات آ جاتی ہے جس طرح سے آپ نے انویرمنٹ کی بات کی تو وہ بڑا اہم ہے کہ اس کردو میں بہت سارا گرینری ہے درخت لگائے گئے ہیں اس میں جو وہاں کی انجیو سے ان کو بھی definitely credit جاتا ہے لیکن گورنمنٹ اس میں اپنا کوئی رول پلے نہیں کیا ہے اور بہت ساری گندگی ہے اور وہاں سے جو گندگی اٹھائی جاتی ہے وہ بھی کسی پرپر جگہ میں ڈمپنی کی جاتی پھینکی نہیں جاتی ایک خاص جگہ پہ لے جا کے دریابرگ کر دی جاتی ہے جو کہ انویرمنٹ کیلئے اور زیادہ مذہرناک بات ہے کوئی نئی پلانٹیشن اور سپیسیفک پلانٹیشن کے حوالے سے بات نہیں ایک اور جو بہت اہم مسئلہ ہے سکردو کا وہ ہے الیکٹریسیٹی کا سکردو بہت ساری بجلی پروڈیوز کر سکتا ہے سکردو میں ایک ستبارہ لیک کے نام سے لیکٹ ہوا کر دی تھی جس کے اوپر ستبارہ ڈیم بنایا گیا اور کہا گیا کہ یہاں سے تین ہزار ساڑھے تین ہزار I'm not sure about the figures لیکن اتنی میگا وارٹ بجلی پروڈیوز کی جائے گی اور اور سکردو شہر کیا باہر کے لوگوں کے لیے بھی لیکن اس سال گرمیوں میں بھی سکردو شہر میں بجلی موجود نہیں تھی I myself witness this situation اور آپ کہلیں کہ بہت زیادہ خراب بات ہے اچھا اور اس کے علاوہ آپ علمیا یہ دیکھیں کہ اس سارے علاقے میں اس سارے علاقے میں لوگ اب جو آپ کہلیں کہ وہاں پر جو بجلی کے متبادل ذرائع ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں سولر کی طرف جا رہے ہیں سولر کی جو پرائیویٹ کمپنی شروع ہوئی ہیں انہوں نے ٹھیک ٹھیک پیسہ وہاں پر بنایا ہے گلگس کردو روڈ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کسی بھی معاشرے کی کسی بھی علاقے کی جائے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو جو معیشت ہوتی ہے جو ایکانومی ہوتی ہے وہ ریڈ کی گھٹی کی حیثیت رہتی ہے اور ہماری جو ایکانومی ہے سکردو سٹی کی اگر بات کی جائے بلدستان کی بات کی جائے تو وہ پوری کی پوری ریلائی کرتی ہے it all counts on گلگس کردو روڈ ٹھیک ہے ان کیس اگر گلگس کردو روڈ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کا پورا کا پورا شہر بھیٹ جاتا ہے آپ کہ وہاں پر قاعد پڑ سکتا ہے اور یہ معاملہ ہم نے جب دو ہزار گیارہ بارہ کے سیلاب آیا تھے اس وقت دیکھا میں نے خود ذاتی طور پر دیکھا پوری کی پوری سڑک بہ گئی تھی جب سڑک بہ گئی اور آپ کا جو پورے لوجسپ کا نظام تھا وہ تاتل کا شکار ہوا تو کوئی آپ کو جو فوڈ سپلائی تھی وہ مند ہو گئی سڑکیں سلسان ہو گئیں کیونکہ آپ کا فیول نہیں پہنچ رہا تھا ہر طرح کی جو سرگرمی تھی وہ بلکل خمس ہی گئی تھی رک گئی تھی اسی حساب سے آپ دیکھیں اگر توریزم کا سیکٹر آپ نے کہا وہ سیکنڈری ہی آتا ہے لیکن پہلے ہی لوگوں کی دیویلپمنٹ اور لوگوں کی جو اپنے مسائلیں اس حوالے سے بات ہے سب سے امپورٹنٹ یہاں پر جو چیز تھی وہ ٹنلز کی تھی جو کہ کہا گیا تھا گلگس کردو روٹ میں کہ آپ نے ٹنلز بنانے ہیں کیونکہ وہاں پر بہت سارے ایسے ایریاں جہاں پر سلائیڈنگ ہوتی ہے جب سلائیڈنگ ہوتی ہے تو وہ روٹ آٹومیٹکلی کٹ ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اور مختلف یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کئی دنوں کے لئے بلوگ بھی ہو سکتی تو جہاں جو جگہ تھی جو سلائیڈنگ پرون تھی ان جگہوں پر آپ نے ٹنلز بنانے تھے اور مجھے ایکسیکلی نہیں آت لیکن چھے سے آٹھ ٹنلز کی بات کی گئی تھی جو کہ اس میپ میں شامل تھا جب یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا تھا اور اس فوو نے پروجیکٹ سٹارڈ لیکن تمام ٹنلز ختم کر دیئے گئے ہیں اب آپ وہاں پر اگر تیس فوڈ کی روڈ بھی بناتے ہیں چالیس فوڈ کی روڈ بھی بناتے ہیں لیکن اگر وہاں پر سلائیڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر آپ تو زیادتی کر رہے ہیں وہاں پر علاقر کے لوگوں کے ساتھ پھر تو آپ کی روڈ بنانے کے کوئی فائدہ نہیں اور پھر اتنے وہاں پر چکر ہیں اتنے ڈنز ہیں اتنے جگہیں ہیں کہ آپ اس کو ایک طرح سے آپ جو ایک اپنے سٹریٹ روڈ ریئیڈ کرنی تھی وہ ریئیڈ کرنے میں ناکام ہے تو میرے خیال سے جو یہ ٹنلز والی بات ہے پروجیکٹ ہے ہم نے یہ بات علیہ مین گنڈپور کے سامنے بھی اٹھائی اور ہمارے ایک ساخنی دو سن سے سوال بھی کیا اور کہا بھی کی یہ آپ کی پارٹی کو مستحقم کرے گا اگر آپ آنے والے بجٹ پر ٹنلز کی حوالے سے یہ امام معاملات کو شامل کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ٹنلز والا معاملہ اگر حل ہو جاتا ہے تو یہ بلدستان کی معیشت پر بہت اہم حصہ ہوگا یہ جو بات ہے صوبے کی صوبہ ملنے کی نہیں ملنے کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ قرآنی داستان ہے جس کو ہم جب سے ہم نے ہو سنبھالا ہے سنتے آ رہے ہیں یہ بلدستان کو صوبہ بنایا جائے گا ہر پارٹی نے اپنے منشور میں یہ بات رکھی اور اس کے بعد شروع میں تو ہمارے ساتھ ویسے ہی ایک کھلوار ہوتا رہا پھر آرڈر کی کیم آئی 2009 میں ایک گوہرنس آرڈر آئے پریزیٹنشل آرڈر جو کہ تھا پھر اس کے بعد اس آرڈر نے 2016 کی آرڈر کی شکل لی پھر ایک اٹھارا کی آرڈر کی شکل لی اس کے بعد 2019 کا آرڈر اب ہم آرڈر آرڈر کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ آرڈر بیق جنبے شیخ کلم ختم ہو سکتے ہیں پریزیڈنٹ کے اب جبکہ ہماری علی من گندہ پور صاحب سے ملافات ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کوئی نئی بات نہیں جو سیاسی حلقے تھے کچھ جو قریبی حلقے تھے ان میں یہ باتیں چل رہی تھیں اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پھر ایک پاکایدہ طور پر سولہ تاریخ کو میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف نے اس کو ہٹ کیا اور اس میٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں مختلف پولٹیکل پارٹی سے انہوں نے شمولیت بھی اختیار کی اور اپنا ٹیک بھی دیا تو علی من گندہ پور نے کہا کہ جو بادہ ہم نے کیا تھا آئینی صوبے کا وہ ہم بلگت بلدستان کو دینے جا رہے ہیں اور اس میں ایک اور جو اہم بات کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمام جتنے بھی سٹیکھولڈرز ہیں گلگت بلدستان میں بلگت بلدستان کی اس ایشو سے ریلیٹڈ ہم نے ان سب کو آن بوٹ لیا ہے اور ان سب اس میں شامل ہیں خیر یہ ایک الگ پہلو ہے کہ اس میں گلگت بلدستان کی جو سٹیکھیں وہ وہاں کے لوگوں کے سب سے زیادہ انہیں آن بوٹ لیا گیا اسی بات یہ ہے کہ وہاں پر ان کو نمائندگی دی جائے گی نشنل اسمبلی میں سینٹ میں ان کو نمائندگی دی جائے گی اور سب سے اہم بات کہ ہماری جو سبسیڈی ہے جو کہ ہمیں پلور میں ملتی ہے وہ ختم نہیں کی جائے گی جب تک لگت بلدستان پر پفتار نہیں ہو جاتا اس سبالے میں جو ٹیکس کی ہمیں ایک امنسٹی ایک طرح سے ملی ہوئی ہے ایک طرح سے ریایت ملی ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہوگی